بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاسفی آف لا ایل ایل بی فائیو یئر پارٹ ون کا دوسرا لیکچر ہے اور ایم سی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں نمبر ون ایم سی کیو دی نیچرل لاوز فرسٹ یوزڈ چودویں سینچری میں پندرویں سینچری میں سولویں سینچری میں یہ تین اپشن ہیں ہمارے سامنے اور کسی ایک کو درست کرنا ہے تو یہ اسطلاح شروع ہوئی تھی نیچرل لاوز کی پندرویں سینچری میں اس کے بعد نمبر ون ایم سکھیں مین ایکسپوننٹ اف نیچرل لاوز سامنٹ آسٹرن سٹیملر سٹیملر دروست ہے اکارڈنگ ٹو بلیک سٹون نیچرل لاوز بلیک سٹون کے مطابق کون سی نیچرل لاوز کا کون سا سٹیٹمنٹ آپ بہتر سمجھتے ہیں کو اگزیسٹنٹ ویڈ مینکائنڈ تیل اف سرچ اف مینکائنڈ کریشن اف سرچ اف انٹیلیجنٹ میں تو جواب آپ کا ہوگا کو اگزیسٹنٹ ویڈ مینکائنڈ اس کے بعد آپ کا آگیا ہے ایک ایم سکو نمبر فائیو کریکٹرسیس ای نیچرل لاوز کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں نمبر ون بیسٹ آن مورل آئیڈیاز دو یوز ٹو مینٹین سٹیٹس نمبر ٹو ہمارا ہے یوز ٹو مینٹین سٹیٹس اور نمبر ٹھری ہے بوت اے اینڈ بی جو ہمارے یہ ہیں اپشن ان میں سے کوئی دونوں بہتر ہیں تو اس کا جواب ہے بوت دونوں درست ہیں اس کے بعد نیچر آف نیچرل لاوز یہ اس کے بارے میں بتانا ہے یہ ہیڈنگ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اٹرنل الٹر الٹریبل بوت اے اینڈ بی تین اپشن ہمارے سامنے آگئے تھے اٹرنل اے جوزز کا ہمارا درست ہے نیچرل لاوز میڈ بائی آل میٹی اللہ نیچر مین ہمسیل نیچر نیچرل لاوز ہے نیچر اس کا درست جواب ہے نیچرل لاوز پرومولگیٹڈ پرومولگیٹڈ فلسفرز نمبر ون اپشن ہے لجسلیشن بی ہمارا یہ اپشن ہے اور سی اپشن ہے بوت اے اینڈ بی اور جواب اس کا ہے پہلا فلسفرز تھیوری آف لیگل پسٹیو اس اسوسییٹڈ ویڈ آگے چار مثل بینتھم ہے ہینس کلسن ہے جان آسٹن ہے آل آف دیز ہیں آل آف دیز یہ سارے اس کے ہیں فادر آف نیو اپروچ نیو اپروچ جو ہے اس کا فادر کس کو سمجھا جاتا ہے بینتھم ہینس کلسن جان آسٹن جان آسٹن ہے اس کے بعد دی پاسٹیو مومنٹ بگینز ان ستروی سینچری میں اٹھارویں سینچری میں انیس سینچری میں پاسٹیو شروع ہی تھی انیس سینچری میں سی اپشن دروست ہے بارہ نمبر ہمارا آگیا ہے ایم سی کے اس کا پرپس دوسرا جوزہ ہے اس کا تیسرا ہے سٹیٹ لیجسلیشن لا اور جواب ہے آپ کا بی دروست سٹیٹ ساونٹی لیجسلیشن اس کے بعد آگے تھرٹی نمبر ہمارا ایم سی کو نمبر ہے مین ایکسپوننٹ آپ کو توری آف لا پروفیسر دائرز ہینس کلسن بین تھم ہینس کلسن اس کا کرک جواب ہے بی جو ہے اپشن ہمارا فورٹین نمبر ہے ایم سی پرپس اپور ٹھوری آف لا پبلک اینڈ پرائیویٹ لا بی اپشن ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ رائٹس آل آف دیس ایم سی پورٹھوری پوچھے جا رہے ہیں ایم سی پورٹھوری آف لا اس کا کرک جواب ہوگا اپشن سی آل آف دیس پنترمہ نمبر ہے اس کا آپ کے ایم سی پورٹھوری آف لا was criticized by لارڈ لائلڈ ہینس کلسن جان آسٹن کس کس نے اس کو criticize کیا تھا تو لارڈ لائلڈ جو ہے اس نے criticize کیا تھا 16 نمبر ایم سی پورٹھوری ایک آکارڈنگ ٹو سیکرٹس ہو سی رائٹو رمینز پریزن اس میں تین اپشن ہیں ہمارے پاس شوشل کانٹریکٹ پرسنل کانٹریکٹ فیملی کانٹریکٹ شوشل کانٹریکٹ اس کے پاس سترہ نمبر ہے سوشل کانٹریکٹ 1833 1839 1837 یہ سوشل کانٹریکٹ کی اسطلاح کب استعمال ہوئی تھی 1837 سی اپشن ہمارا دروست ہے ایم سی کو نمبر 18 183 کریکٹریکٹرس ایسے اس کے کے کیا ہے free and independent individuals obey the government all of the above کون سے اس کے فنکشن درست ہیں all of above درست ہے سوشل کانٹریکٹ تیوری اس کا جواب بھی یہ ہے کہ تمام نے اس پر اس کو کریٹی سائز کیا ہوا ہے پنسپل فیچرز آف ریالسٹک اپروچ کانسپشن آف لا پہلا اپشن دوسرا اگزیمنیشن آف شوشل پرابلم تیسرا ہے اٹک اٹک آل آف دی اپاو تو اس میں اپنے درست کیا چوز کرنا ہے تو جواب ہے آل آف دا باب ٹوانٹی ون ایم سکیوز ریالسٹک اپروچ وار کرٹی سائز بائز اب یہ بتانا ہے کس نے کرٹی سائز کیا تھا پہوڑائز پہوڑسر ین ٹیمہ اور جان آسٹن اور بی جو سٹو رہے ہیں ین ٹیمہ اور ٹوانٹی ٹو ایم سکیوز کرٹیکل تیوری پرائمورلی اسٹیبلش بائی کنو نے یہ سب سے پہلے بنائی تھی ہرپرڈ مارکیوز ہینس کلسل توڈر اڈومز آل آف ابباب آنسر اس کا درست ہے آل آف دا باب ٹوانٹی ٹری دی ٹرم کرٹیکل تیوری ڈرائیس فرام ہنٹس اینڈ مارکس ایرک فرومن موکس ہارلی فرم لاب تو اس میں درست جواب کیا ہے ہینس اینڈ مارکس یہ اس کا کرک جواب ہے اور اس کے بعد ٹوانٹی فور ایم سکیو نمبر ہمارے سامنے ہے کرٹیکل تیوری ہے اس کنسیڈرڈ ایڈ تھیری آف سائنس تھیری آف سوسائٹی تھیری آف سٹیٹ اب اس کو کرٹیکل تھیری کو تھیری آف سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے درست جواب ہے اپشن بی ہے یہ اور ایم سکیو نمبر آگیا ہے ٹوانٹی فائیو ایمپیٹو تھیری آف لا اس آلسو نون ایس گنمن تھیوری لیگل تھیوری آسٹ آسٹریلین تھیری آسٹریلین آسٹریلین تھیوری اس کے گنن جائے گا آسٹن کی تھیوری ہے اس لیے آسٹینین تھیوری لیکن گنمن بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں جو مراد ہے وہ آسٹن کے حوالے سے آسٹینین تھیوری درست سمجھا جائے گا اس کے بعد جواب ہے ایمپیٹو تھیری آف لا اس پبلش ان دی بک نیم لی دی سٹیٹ آف جورسپورڈنس دی سٹیٹ آف جورسپورڈنس دی پروینس آف جورسپورڈنس کس کتاب میں کی گئی تھی اور اس کا سی اپشن ہے یہ اور اس کے بعد ہمارا ایم سکیو نمبر ٹونٹی سیون آگیا ساون is a person having an authority having a power having an independent and supreme authority اس میں کونسا اپشن درست ہے اور سی اپشن درست ہے having an independent and supreme authority twenty eight imperative theory of law was criticized on the basis of یہ ایک بار پھر آنے لگا ہے one sided theory incomplete theory gunman theory اب اس کے دوسرا رخ ہم پوچھ رہے ہیں gunman theory بھی شامل ہے جو پہلے ہم نے دوسرے انداز میں آسٹن کے طور پر لیا تھا one sided theory کی بھی ہے incomplete theory بھی ہے یہ درست ہے اس کے بارے میں statement اور یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا philosophy of law کا جس میں ہم نے twenty eight جو ہے mcq کیے انشاءاللہ اسی طرح چند ایک لیکچر میں یہ philosophy of law جو ہے یہ تقریبا مکمل ہو جائیں گے mcqs اور پھر آخر میں آپ کے اس کے ٹیسٹ دے جائیں گے بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ذو بہت شراملہ من geçاوٹا ہمارا سنوات تکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک انشاءاللہ 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 موسیقی لیکن